اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ڈاکٹر عابی حسین مردہ ناظرین آپ کو جیسا معلوم ہے میمان ہمارے آپ کے لئے بائی چہرہ مت ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے فرما گئے تھے ناظرین میمان ہر گھر کی عزت ہوتے ہیں زینت ہوتے ہیں وہ گھر بدنصیب ہے جہاں میمان نہ ہو یا وہ ادارہ بدنصیب ہے جہاں میمان نہ ہو ہم انہی حوالے سے ہم مختلف میمانوں کو لے کر اپنے پرگاموں میں لے کر چلتے رہے ہیں لیکن ناظرین آپ کو معلوم ہے یہ میمان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بلائے گئے ایک بند بنائے مولا ہے میمان بھی ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں جن میمانوں کو ذکر کر رہے ہیں وہ بلائے گئے ہیں اور اپنی انفرادیت اور اپنی نسبت کے وجہ سے کل بھی پہچانے جاتے تھے آج ہی پہچانے جا رہے ہیں کل بھی پہچانے جائیں گے ان کی محبتیں ان کی سخت محنت ان کی لگن آج ان کو اس مقام پہ لا چکی ہے کہ ہم ان کو ایکسپوس کر رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور وہ چیزیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو اس سے پہلے شاید خودہ نے پردے پہ نہیں لائے ہیں اس میں ہمارے ساتھ آج کے جو میمان ہیں وہ جناب بہت مشہور آپ کو معلوم ہے شعبی بزنس سے وابستہ ہیں بڑی کولیڈیز ہیں ان میں بڑے ان میں فنکارانہ صلائیت موجود ہیں اور وہ ہیں ہمارے اور آپ کے جانے پہ چاہے ہیں آصف شنمیلا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے اس پروگیام میں جو آپ کی نام سے ہے ہمارے مہمان ڈاکٹر عابید حسین مرزا کے ساتھ میں آپ نے مجھے بلوایا اور آپ نے دو باتیں کی مہمان واقعی ایک ان کی جو آمد ہوتی ہے وہ بہت بائی سے برکت ہوتی ہے اور اس کے اوپر کئی مثالیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے کہا کہ میرے شہر جب چاہیں مہمانوں کو بلا لیتے ہیں تو نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے کہا کہ میرے یہاں مہمان بلا لیتے ہوں میں بہت تنگ آتی ہوں ان کے لئے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں یہ سب کرتے ہیں تو پھر نبی پاک کو جب انہوں نے کئی بار کار نبی پاک نے کہا کہ جب تمہارے یہاں مہمان آئیں تو اس کے مجھے بھی دعوت دی دینا تو میں بھی آؤں گا تو جب ان کے شوہر نے مہمانوں کو گھر میں بلوایا اور کھانے کا احتمام کیا تو نبی پاک بھی چلے گا جب وہ کھانا کھا کے جانے لگے تو انہوں نے جو خاتون تھیں ان کو بلائیا اور کہلنے کے جب یہ دروازے سے جائیں تو دیکھنا جب مہمان کھانا کھا کے اور ان کو رخصت کیا جب وہ دروازے سے جانے لگے تو ان کے ساتھ فرشتے تھے نیکی کے فرشتے وہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ فرشتے تو یہ برکتیں ہیں مہمانوں کی لیکن آپ نے ایک جملہ دیا کچھ بلائے ہوئے مہمان کچھ بن بلائے ہمیں تو آپ نے بلائیا ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ بن بلائے تو نہیں ہیں ناظر میں نے یہ وضاحت آپ کو کر دی تھی لیکن آپ وہ وقت دور نہیں ہم بن بنائے مہمان بھی بلائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شاہد غوری صاحب موجود ہیں وہ اپنے تعالیٰ خود کرائیں گے بڑی انفریضیت رکھتے ہیں بڑی صلاحیتیں ان میں بھی موجود ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لائپ ویل فیر کے گام کرتے ہیں گروہ کاری بھی کرتے ہیں کبھی بلو جیتان پہنچ جاتے ہیں کبھی کہیں جہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے کوئی انجیو کی ضرورت ہے یہ وہاں بھولوں پہنچتے ہیں اپنے ساتھ سامان کے ساتھ اور وہاں جا کے برپوری ساتھ لیتے ہیں بہت شکریہ شاہد غوری صاحب آپ ہمارے پر تشریف لائیں اور نہایت شکر گزار ہوں آپ کا آپ اتنا اچھا بولتے ہیں اتنے اچھا ہوسٹ کرتے ہیں اور ضرور ہے کہ آپ اسی طرح سے ہماری دعائیں بہت شکریہ اور جہاں تک میں اپنے تعرف کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ سوائے رب کے کسی چیز کا اگر تعرف کیا جائے تو آپ سمجھ لیجے گا کہ آپ پھر اپنے پر ظلم کر رہے ہیں صحیح تو میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ میں نے جیسے جیسے آپ سوال کریں گے آہستہ آہستہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے میں نے جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو جو ہے بڑی خوبصور بات تھی جو ہمارے پہلے ہم ہماری آپ کی بات چیز ہو رہی تھی کہ آپ ایک تب تو ویل فیل سمال لیں دوسری تب کوئی اپنے شوق ہیں آپ کے گلوکاری کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے یہ دونوں چیز ہیں چلیں پہلے ہم چھوڑا سا آپ سے گناہ لیتے ہیں کوئی ملی نقمہ کوئی اگر ہو ناظرین آپ ان کی آواز کا اندازہ کیجئے گا جی وطن کے لیے تو یہ ہے کہ جان بھی قربان ہے تو اسی کو جو ہے اس پروگرام کو اسی طرح ہم شروع کر دیتے ہیں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خائث کے یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی سورت اس زمین میں تم سب ہو بردوبار کی سورت دیکھنا گوانا مت دولت یقینوں کو یہ وطن امانت ہے اور تم امیلوں کو یہ وطن تمہارا کیا بات ہے کیا بات ہے پھئی غوری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ کی آواز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا اس آواز میں ایک درد پھرا ہوا ہے اور وہی درد میں لگتا ہے کہ آپ کے انجز کتب لے کے گئے آپ کے ساتھ ایک چیز دیکھیں شائری یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس بہاں اس کے اچھا دیکھئے وطن جو ہے وہ ایک ماں ہے دھرتی ایک ماں ہے اور جیسے ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ایسی یہ مٹی ہے یہ زمین ہے تو دیکھیں شائر کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے اور اگر ہم اچھا یہ ہماری ہی جو ہماری جو کلچر ہے ہماری جو ثقافت ہے اس میں یہ شائری ملتی ہے آپ دیکھیں نا پاک سر زمین شادباد وطن کے حوالے سے جو ملی نغمہ ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کے دو شائر تھے جنہوں نے اپنا جب قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا کہ جی یہ شائری جو ہے بنائی جائے گی یعنی ترانہ تو اس میں دو شائروں کے گئے تھے حفیظ جالندری صاحب کا یہ ترانہ اور حفیظ جالندری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے ہیں اس ملی نغمہ کے حوالے سے کہ ان کی میسیس بتاتی ہیں کہ جب ترانہ لکھتے تھے تو وہ کئی دن کمرے میں بند ہو گئے کئی یعنی کہ کلو کے قریب اخبارات یعنی کہ انہوں نے وہ کاغذ لکھ لکھ کے پھیکتے رہے کئی یعنی کہ کلو اخبار یعنی کہ انہوں نے کاغذ زائر کر دی اخبار پڑھ لیں یہ پڑھ لیں تاکہ کچھ نکلے کیونکہ متعلقے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ حفیظ جلندری نے جب یہ لکھا تو اب مسئلہ ایک آ گیا تھا کہ اب ایک اور شاعر تھے ان کی بھی شاعری کو لیا جائے اور حفیظ جلندری صاحب کی لیکن حفیظ جلندری صاحب کی اتنی خوبصورت شاعری تھی کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکے پھر اس کی دھن بنی اب اس دھن کے اندر اس کو جو گایا کن کن لوگوں نے گایا اور اس کے اندر کتنے ساز بجے یہ سب دیکھیں یہ ہماری تاریخ ہے وطن کے حوالے سے یہ سب ہماری تاریخ ہے ایسا ہوا کہ جب یہ پاکستان وجود میں آیا تو جہاں بہت سے دوسرے اموروں پر غور کیا گیا وہاں یہ غور ہوا کہ قومی طرح نہ کون سا رکھا جائے اور کیا منتقب کے جائے تو اس پر میٹنگز ہوتے رہیں وہاں پر یہ تاریخ پر موجود ہیں تو بہت سے لوگوں نے علامہ اقبال کو لے کے آئے کہ ان کے کوئی نظم کو لے لیں لیکن یہ ہی ہوا کہ نہیں کوئی چیز ہوگی تو نائنٹین فیفٹی ون میں یعنی فورٹی سیون میں آپ کا ملک بنا اور نائنٹین فیفٹی ون میں حفیظ جالندری صاحب نے جب یہ ترانہ آپ کے سامنے پیش کیا تو یہ سمجھئے کہ بلا مقابلہ یہ منتقب ہو گیا اس کے بعد جو ہے دوسرے ممالک کے طرح اور اس میں ہمارے اس وقت کے جب مشہور جو تھے میوزیشن تھے عبدالگریم شاگڑا صاحب انہوں نے اس کی میوزیشن دیا تھا یہ تاریخ ہے یہ آج کے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے جو ہمارا یوت ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے ان کو انفارمیشن اس چیز کی ہوئی چاہیے کہ ہمارا وطن کیسے حاصل ہوا ہم نے کس طرح سے کیا اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب دیکھئے یہ تو ایک الگ بات ہوگا یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں آپ ہیں ڈاکٹر پیشے کے لیاتے آپ بھی ملک کی خدمت کر رہے ہیں آپ بھی اس ملک کے لیے کر رہے ہیں یہ شاہد غوری صاحب ہیں اگر بیل فر کا کام کر رہے ہیں یا اپنے آواز سے لوگوں کو محضوظ کر رہے ہیں ان کے جوش کو ولولے کو اُبھا رہے ہیں تو یہ بھی یہ خدمت ہے یہ وطن کے لیے خدمت ہے تو ہمارے فنکار ہیں ہمارے عدیب ہیں شاعر ہیں سکولرز ہیں اینکر پرسن ہیں کومپیر ہیں یہ بھی خدمت کر رہے ہیں بلکل آپ سکولرز ہیں دیکھیں ابھی سہلاب تو ہمارے موقع میں آتے رہے ہیں مقتلے وقتوں میں یہ کبھی حالی آج کل سہلاب آیا تھا مجھے یہ جان کی بڑی خوشی ہوئی کہ جہاں دوسرے انجیوز پوری طور پر بلوچستان گئیں وہاں شاہد غوری صاحب کے انجیوز بھی نے میشتہ لیا جائے صاحب کیا ہے آپ کہاں گئے کیا کیا آپ نے یہ انجیو کے ساتھ سب سے پہلے انجیو کے بارے میں بتاؤں گا کہ انجیو اگر سب بناتے تو آج ہر شخص انجیو بنا کے گھوم رہا ہوتا سب کا دل کرتا ہے اور رہی بات کہ کون کس طرح سے خدمت کرتا ہے یہ رب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کسی کے بارے میں اس طرح ہمیں بات بنتی نہیں ہے کہ کون شاید ہم سے زیادہ لوگ جو ہیں جن کی انجیو نہیں ہیں وہ زیادہ لوگوں کی قدروں قیمت کو جان رہے ہو تو لائف لائن ویلفر آرگنیزیشن یا جی ڈی سی سلانی ایدی چھیپا علمگیر اور بے تہاشا انجیو ملک پاکستان میں ہمارے ہاں دیکھیں کوئی ابھی بھوکا نہیں سو رہا یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کیونکہ ویسے بھی رب نے کبھی کسی کو جو ہے وہ بھوکا نہ سونے دیا نہ زمین پہ نہ آسمان پہ نہ ارد و گرد رسک کہیں نا کہیں سے پہنچتا ہے رسک پہنچتا ہے انجیو کا یہ تھا کہ بتاتا چلوں آپ کو جی جی بالکل میں صحافت سے میں related رہا مارے ناظرین سننا پسند کریں گے صحافت جو ہے میں نے اپنائی اور صحافت میں میں نے کافی ساری جو ہے وہ تبودو جدو جہد کی سیکھا اسے آج بھی سیکھتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے میں پروفیشنل گاتا رہا کہیں نہ کہیں اپنا گزر سفر ہوتا رہا لیکن ایک جو جس طرح آپ نے میری آواز سن کے کہا تو اس میں کچھ ہے تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے میرے رب نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں اور لوگوں کو دیکھتا تھا وہ لوگوں کی جب خدمات کرتے تھے تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کاش کہ میں بھی اس طرح کروں تو ضروری یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی انجیو ہو تو وہ خدمت کرتا ہے ایسا نہیں ہے پھر جو ہے وہ لائف لائن ویلفر آرگنیزیشن کا دوہزار سترہ میں قیام ہوا تو پورے سندھ کے جو ہے وہ لیول پہ جو ہے میں نے اسے ریجسٹر کروایا آڈٹ ہے آکاؤنٹیبل ہے ہر چیز جو ہے آفیشل طریقے سے کی لیکن یہ ہے کہ ہم خود بھی اس طبقے سے نہیں ہیں کہ جو بہت ہی لگجری طبقہ ہو ہم خود بھی اپنا گزر سفر جس طرح کر رہے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں جس میں ہم خوش ہیں اتنے ہی میں لوگوں کو خوش کریں تو جتنا ہو سکتا ہے میڈیکل پہ میں نے بہت سے پروجیکٹ کی ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن پہ ابھی دو ایسے سکول ہیں جو فری ایڈوکیشن جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں انٹیریئر سندھ جاتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح سے تو آپ یہ ڈونیشن کہاں سے آپ کو ملتا ہے یا آپ کیسے ریسیف کرتے ہیں آپ ڈونیشن یا اپنے ہیلپ کے اوپر کرتے ہیں کام ہاں شروع جب ہم نے کیا تو اس طرح سے جو ہمارے ساتھی تھے دوست حباب ہم نے مل کر جو ہے اس طرح سے شروع کیا اپنے اپنی مدد آپ کے تحت جو کر سکے وہ کرتے رہے اب یہ ہے کہ مخیر حضرات کوئی بھی انجیو دیکھ لیں میں پھر پاکستانی انجیو کی بات کروں گا میں باہر کی ممالک کی بات نہیں کروں گا کہ ہم عبدالسطار ایدی صاحب کو دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت لوگوں نے کہا یہ کیا مانگتے ہو تم تو میں نے کہا اگر وہ اس دور میں ایک روپیا مانگتے تھے تو اگر میں آپ سے دس روپے کیا دوں تو دس روپے تو آج بچا بھی نہیں لیتا حقوالی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ ہر ڈلز ہوتی ہیں اور ہمیں بھی ایک وقفے کی طرف جانا ہے اور جلد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ گفتوگو کریں گے ناظرین ایک وقفے پہ جاتے ہیں ہم اپنے سلسلہ گفتوگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں ایک انتہائی خوبصور گفتوگو ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں یہ دوبارہ بڑی مانے خیز ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے وہ باعی سے اصلاح ہے یہ یہ شاید غری صاحب کچھ فرما رہے تھے آپ وہی سے پھر اپنا بتائیے کہ وہ ایک مرتبہ جو تھے فاروق ستار صاحب نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو آپ بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے ہو اور آپ کیسے انسپائر ہوئے بس یہ ڈاکٹر صاحب جس طرح دیکھیں ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں بے شک غربت کا شکار ہیں لوگ باشمول ہم بھی بہت سارے مسائل میں الجے ہوتے ہیں لیکن آج ایسے رستے میں آتے ہوئے میں اس طرح سے ایک بات کسی کے ساتھ کر رہا تھا کہ ہمارا وہ ملک ہے جہاں اس وقت کسی کے گھر میں اگر روٹی نہیں ہے نا اور وہ بھوکا بیٹھا ہو تو وہ تھوڑا سا باہر نکلے گا نا تو کھانا اس کے سامنے پڑا ہوگا تو یہ ہمارے ملک کے لیے ملک پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم پہ کرم ہے کہ ہمارا یہاں کوئی بھوک سے جو ہے وہ اگر کہے نا کہ سوتا ہے تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا آپ تھوڑے سے سفر پہ چند قدم کی مسافت پہ جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں دسترخواں ملے گا کہیں نہ کہیں ایسے لوگ مل جائیں گے ضروری نہیں وہ انجیو ہوگی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی مخیر حضرات ہوں گے جو گاڑی میں بیٹھ کے بھی آپ کی مدد کر دیں گے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا اور پھر جو شخص گربت کو دیکھتا ہے یہ بڑی خاص ایک بات کروں گا جس شخص کو گربت کے بارے میں پتا ہے نا تو وہ پھر غریب کا بہت احساس کر سکتا ہے تو ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے گربت تو نہیں نا لیکن احساس بہت دیکھا کہ ہمارے اپنے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے ہمارے والدین نے کس طرح سے ہماری جو ہے نشو نما کی ہے کتنی مشکلات کا سامنا کی ہے تو اب جب ہمیں رب نے جو ہے اس مقام پہ پہ پوچھایا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ چیز اب دوسروں کو دیکھ کے جو ہے بڑی مشکلات درپیش آتی ہے یہ آپ جو آپ کی گئی تھی آپ جو ہلپ کرنے بلوشستان کی طرف کہتے ہیں تو وہ کیا کیا آپ نے اس میں کتنی ہلپ ہوئی آپ کی وہاں پر امواد بھی ہوئی ہیں سہلاب میں اور دوسرے بھی تو آپ کے نظرین طرف بریف کریں مجھے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے کوئی خطرناک صورتحال ہے وہاں کی بلوشستان کی اس وقت سہلاب کے حوالے سے دیکھیں وہاں تو گھر جو ہے نا لوگوں کے وہ اجڑ گئے ہیں مطلب گھر اس طرح سے بے شک میں خود نہیں جا سکا لیکن اس طرح ہم کچھ انجیوز ہوتی ہیں جو آپس میں مل کے مشترکہ جو ہے افلیئٹ کر کے ایک دوسرے کی جو ہے ضرور ہلپ کرتے ہیں تو ہم نے بھی اس طرح سے دو تین انجیوز ہیں جو میرے ساتھ ایک بہت اچھے میرے دوست ہوتے ہیں سندھ سوشل ویلفیر کے شداد منگی وہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایک اور ہمارے انہی دنوں میں ایک ساتھی رہیں سبا خالد ان کی ایک جو ہے سپیشل بچوں کے لیے کام کرتی ہیں اس طرح سے ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں تک جو ہے کسی نہ کسی کی ذریعے کے ساتھ وہاں بھیجا اور وہاں لوگ واقعی آج بھی دیکھیں تو ان کو اگر اگر ہم آپ دوبارہ جا کے آپ دیکھیں جو بڑی انجیوز ہیں وہ جا رہی ہیں ہمارے سب سے جو خاص بات ہے وہ کروں گا کہ ہمارے ملک کے سپاہی ہمارے جوان ہمارے سرپرست وہ دیکھیں کس طرح سے شہید ہوئے تو کتنی بڑی قربانیاں دیں انہوں نے تو اس طرح اور جتنی جانے گئی ہیں ان کے لیے بھی ہمیں بہت دکھ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ترہ بہ ترہ جگہ بہ جگہ جا کے ان کی جو ہے مدد کر سکیں آپ صحیح فرمانے اس وقت جو ہے میں فیل بہت سنجیدہ ہو چکی ہے اور یہ شکر اللہ کا کہ ہمارے سامنے آصف شرمیلہ صاحب موجود ہیں ہم مون کو چینج کرتے ہیں آصف صاحب آپ نے سنائے کہ آپ نے ایک انڈین فلم آئی تھی تھانے دا اس میں کوئی گانا ہونے بھی گا رہا تھا نہیں میں نے گانا نہیں گایا اصل میں میری جو اس طرف جو آمد ہوئی ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ہوئی یہ شرمیلہ جو تخلص ہے یہ ریڈیو کا دیا ہوا ہے یہ ڈراما ہوا کرتا تھا گھر آیا مہمان گھر آیا مہمان تو اس میں وہ ریڈیو کا ڈراما تھا تو اس میں ایک شرمیلہ تھا اس دور میں ریڈیو بہت سنا جاتا تھا یہ ریٹی کی بات کر رہا ہوں ریڈیو بہت زیادہ سنا جاتا تھا تو جب میں اسٹیج کی طرف آیا ایز ایک کومپیر اور چائلڈ سٹار کومیڈی ون مین کومیڈی کرتا تھا جب اس طرف میں آیا تو وہ شرمیلہ تخلص لگ گیا پھر اسی دوران میں ایٹی فور میں میرا کیسٹ ریلیز ہوا تھا میکس پلیٹ کے نام سے اس میں ایک گانا تھا میرا کومیڈی شادی نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں شادی نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے اس کو نبھا رہا ہوں شادی نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے اس کو نبھا رہا ہوں میری دیوی ہے ایم میں وہ کام کیا کرے گی وہ تلکس سے نہا کر خوشبو میں تر رہے گی باقی بچے ہیں ٹکڑے ان سے نہا رہا ہوں شادی نہ کرنا یارو تو یہ گانا جو تھا یہ انڈیا والوں نے چوری کیا اور انڈیا کے ایک گلوکار ہے کمار شانو انہوں نے گھایا سنجدت پر فلم آیا تھانے دار فلم ہے اس کے علاوہ اور بھی گانے چورایا میں یہ بتائیے میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت آپ چائل اسٹائٹ تھے اور اتنی میچور بات کر گئے آپ چائل ہونے پر بھی اتنی میچور بات کر گئے میں لکھتا تھا خود یہ لکھتا تھا یہ خدادار صلاحیتیں ہیں یہ تو وہی تجربے گار آدمی جس کے ساتھ پڑ گئی ہو کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اینکر ہو صحافت ہو یا فنکار ہو یہ قدرتی ہوتے ہیں ان کو کوئی بنا نہیں سکتا یہ کیونکہ کریئیٹیف کام ہوتا ہے یہ قدرتی پیدائشی طور پر ہوتا ہے اور وہ آتا ہے اب جیسے ڈاکٹری کا پیشہ ہے قدرتی ایک بچپن سے کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا وہ شوق اس کو پائے تکمیل تک لے کے جاتا ہے پھر وہ کچھ بنتا ہے ہم نے جب ہوش سمالا جب میں اسکول لائف تھی ہماری اس میں سالانہ چودہ آگست میں چھ ستمبر میں پروگرام تو میں ٹیبلو میں حصہ لیتا تھا اور اپنے آئٹم بناتا تھا جس وقت آج آپ کو ایک بات اور بتاؤں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی ہمارے اسکول میں وہ سالانہ فنکشن تھا تو اس میں بہت سے بچوں کو لیا تو مجھے بھی لیا تو ہماری ہیڈ مس تھی انہوں نے کہا بھئی آپ خاکہ وغیرہ کچھ کیجئے میں نے کہا ٹھیک میں نے ایک آئٹم بنایا تھا پولیس والوں کا کہ پولیس والے ہیں وہ پتنگ کیسے اڑا رہے ہیں اور ایک خواجہ سرا جنہیں ہم کہتے ہیں تو وہ پتنگ کیسے اڑا رہا ہے اور ان دونوں کا پیچ لڑتا ہے وہ کیسے لڑتا ہے یہ آئٹم میں نے بنا لیا کیونکہ علاقے میں میں گھومتا تھا تو میں ساری چیزیں دیکھتا تھا کوئی بھی اس ٹائپ کا کام ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو آگزرف کرنے کا ہوتا ہے ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کا ٹون کیسے تو ہمارے بہلے میں خواجہ سرا رہا کرتے تھے ان کو میں نے دیکھا وہ پتنگ اڑاتے تھے تو وہ میرے ذہن میں آگیا تو میں نے وہ آئٹم کو جوائنٹ کر دیا کہ پولیس والے کی پتنگ بڑھ رہی ہے اور خواجہ سرا سے ان کا پیچ لڑ گیا ہے اب ان دونوں کی پتنگ کیسے لڑ رہی ہے کیسے اڑ رہی ہے تو وہ آئٹم میرا جب میں نے اسکول میں اس کو سنایا تو وہ بہت ہٹ ہوا اچھا وہی آئٹم اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب اسٹیج پہ کیا تو وہاں محمود احمد صدیقی مرہوم اللہ انہیں جنت نصیب کے ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے بہت قابل تھے ان کی پوری سجانے بھائی یونس یہ سب ہوا کرتے تھے تو انہوں نے وہاں پہ وہ پروگرام میں چیف گیسٹ کی ہے سیسے سے تھے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو میری ہیڈ میس وغیرہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے چاہیے یہ تتلا کے بولتا ہے اور اسی ٹائپ کا کریکٹر ہے ہمارے ہیں وہ تو پھر وہ میرے پیرنٹس کے پاس آئے ان سے بات کی بات کر کے پھر وہ ریڈیو لے گئے گاڑی سے جاتا تھا گاڑی چھوڑ کے جاتی تھی اس وقت میری عمر نو سال تھی تو وہاں سے وہ شرمیلہ لگ گیا کیونکہ کریکٹر تھا شرمیلہ جب میں اسٹیج پہ آیا تو وہ پہچان کرانے کے لیے کیونکہ اس وقت ریڈیو بہت سنا جاتا تھا پہچان کرانے کے لیے کہ جی یہ وہ شرمیلہ ہیں آصف شرمیلہ پھر وہ اس کے ساتھ لگ گیا پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ چلتے ہیں پھر حالات کراچی کے جیسے ہو گئے پھر جس طرح سے ڈرامے ہمارے تھیٹر کی ہو گئے تو میں تھوڑا بزن ہو گیا کہ اب تھیٹر میں جس طرح کی رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے جس طرح سے ماں باپ بہن بھائی تو میں نے پھر وہ اس وقت میں نے نائنٹی میں میں نے اسٹیج ڈراموں کو بھی خیر بات کہہ دیا پھر میں صحافت کی طرف آ گیا پھر میں صحافت کی طرف آ گیا تو ایزے رپورٹر میں کام کرتا رہا مختلف چینلوں پہ میں نے بہت کام کیا اور اب وینس چینل پہ کر رہا ہوں ایزے اینکر پرسن بھی کر رہا ہوں میں نے دیکھا آپ کو کانچی آرٹ کونسل ہمارے ہاں اس میں ہی میں نے آپ کو بہت ایکٹیف پایا ہے بعض جگہوں پہ تو یہ کیا کس سلسلے ہیں آپ کے میں نے وہاں آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو وہاں کیا کام کر رہے ہیں اصل میں آرٹس کونسل میں میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں وہاں پہ ایونٹ آرگونائز کرتا ہوں اپنے اور ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ایزے ڈاریکٹر کی حیثیت سے کرتا ہوں آرٹس کونسل میں محمد احمد شاہ صاحب جب سے آئے ہیں آرٹس کونسل بہت زیادہ ترقی کی طرف گیا ہے آرٹس کونسل کا ممبر تو میں بہت پرانا ہوں آرٹس کونسل تو میں یہ سمجھ لیجئے دس سال کی عمر جب ہماری تھی میں جب سے جا رہا ہوں لیکن اس دور سے اور آج کے دور کو جب میں دیکھتا ہوں تو آرٹس کونسل انٹرنیشنل سطح پر پہنچ گیا ہے آج اس کی ممبرشپ لینے کے لیے لوگ ترستیں اس دور میں جب یاور مہندی ہوتے تھے یا خوشبک شجاعت ہوتی تھی اس دور میں موں سے کہتے تھے کہ ممبرشپ لے لو تو لوگ کہتے تھے کیا فائدہ آج کیونکہ احمد شاہ صاحب آ گئے اور اس کی گرانڈ انہوں نے بڑھوائی سارا ترقی احمد شاہ صاحب نے دیئے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم وہاں کے ممبر ہیں اور احمد شاہ صاحب کی حوصلہ افضائی سے ہم نہیں بلکہ بہت سے لوگ کام کریں اور بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں ایسے فنکار ہیں تو آپ نے وہاں ایسے ایکٹر ایکٹر کے طور پر کام کیا میں نے ایسے آر گنایزر ایسے پرگرام آر گنایزر میں نے ایوارڈ شو کی ہے پاکستان پیس ایوارڈ میں کرتا ہوں ایتراف کامال ایوارڈ میں کرتا ہوں جس میں پاکستان کی ان پیسنیلٹیز کو ان لیجنٹری لوگوں کو میں دیتا ہوں ایوارڈ دیکھئے میں نے جو ایوارڈ کی ہیں وہ کن لوگوں نے لیا مہدی حسن صاحب شہنشاہ غزل انہوں نے ایوارڈ لیا جمیل الدین آلی صاحب اتنا بڑا نام ہمارے شاعری کے حوالے سے ان کو دیا ہے پروفیسر سہر انساری صاحب فاطمہ سریعہ بجیہ کاملوں کہ یہ سب میرے ایوارڈ لے چکے ہیں مجھے یاد ہے ایک آت پروگرم ایسا بھی تھا جس میں میں ہی آپ کا چیف گیس بھی تھا وفاقی وزیع آپ تو وزیر بلدی آتے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب اور منسٹرز بھی آتے ہیں تمام شرمیلہ فاروقی میں بھی ایسے چیف گیس اس میں مجھو تھا آپ بھی وہاں پہ ایسے چیف گیس تھے اور آپ تو خود بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیسے اس کے علاوہ کیونکہ دیکھیں ہمیں کراچی کے امن کو بحال کرنا ہے ہمیں کراچی میں جو ٹینس ہے اب دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گئی ہے پیٹرول کی کیا قیمتیں لوگوں ٹینس میں ٹینشت میں اب ان کو ریلیف کیسے کیا جائے تو ایک آرڈس کونسل ہے جہاں پہ احمد شاہ صاحب یہ کوششیں کرتے ہیں مختلف پروگرامز کر کے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ پروگرامز کرو ہم وہ شو کرتے ہیں وہاں پہ تو لوگوں کو یعنی کراچی کو ایک تفریح ملتی ہے وہاں سے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ایسا تو ملتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ اپنے غم اپنے دکھ اپنی تکلیفیں بھول جاتے ہیں تو یہ سارا سلسلہ آرڈس کونسل سے ہم کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا آرڈس کونسل جانا ہوتا ہے اور ہم تقریباً جاتے ہیں آپ اس کے علاوہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں شہر میں جو آرڈس کونسل سے علاوہ ہو ہٹ کر ہو اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا اینکر پرسن پرگرامز کرتا ہوں اس سے ہٹ کے آرڈس کونسل کے جو پرگرامز ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتا ہوں باقی نجی محفلے ہوتی ہیں اگر کوئی مجھ سے میرا دوست احباب ہیں اور بہت سے پرانے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ایونٹ آرڈس کر دو تو میں وہ بھی کر کے دیتا ہوں چاہے وہ غزل کا ہو یا میزک کا کوئی ایسا پرگرام ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو تو وہ بھی میں آرڈس کر کے دیتا ہوں آسی صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے سان میں ایک دیوار کڑی ہو رہی ہے وہ وقفے کی ہے یہ بہت ضروری ہے وقفے کے بعد ہم اس دیوار کو پھر جو ہے گرا دیں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے کمنیکیٹ کریں گے یہ مرتبہ پھر ہمیں اجازت دیجئے ہم دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں ایک خوبصورے گفتہ کو ہماری آسیف شمیلہ کے صاحب صاحب سے ہو رہی تھی آسیف آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں آج کار اس وقت تو میں ویڈس چینل پہ آج کار ناؤڈیز مطلب کیا اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی بس یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہے ابھی تو میں ظاہر ہے کہ فرصت نہیں ملتی پھر آگے جا کے بلدیاتی الیکشن ہے اس کے پرگرام ہیں چھ ستمبر راوی ہے اس کے پرگرام ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو بس مصروفیات چل رہی ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے پروردگار کا کہ رفتہ رفتہ جو ہے اللہ تعالی جو ہے وہ راستے کھولتا ہے اور اللہ تعالی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے انسان بس لگا نیک ہونی چاہیے اچھا میں ایک بات اور کہوں گا ڈاکٹر صاحب کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تین چار کشتیوں پر سوال ہو جاتے ہیں تین چار کشتیوں سے میری مثال یہ ہے کہ میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ گاتے ہیں تو صرف گائیں پھر ایکٹنگ نہ گئے اور اگر ایکٹر بن رہے ہیں تو پھر گائیں نہیں اور اگر اینکر بن رہے ہیں تو پھر اینکری بن کیونکہ توجہ جب پورا آپ کا دماغ دل ایک طرف ہوگا تو اللہ تعالی اس میں آپ کو بہت زیادہ ترقی دے اب آپ چار جگہ آپ کے ذہن کو بھٹکا کے رکھیں گے تو آپ کو کسی میں کامیابی نہیں ہوگی جب تین کشتیوں میں آپ سفر کریں گے تو آپ کی منزل کیسے ملے گی آپ کہاں سفر کریں گے بلکل صحیح فرمائے ہیں آپ دیکھیں یہ پروفریشنل اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ ایک فیل میں ایکسپرٹ ہوں گے تو آپ پروفریشنل کہلائیں گے اور یہی اس کی سغائیتوں کا باعث بنے گا آگے جا کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں شاہد غوری صاحب آپ کچھ فرمائے رہے تھے آپ جی سر میں یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتانا چاہ رہا تھا کہ شعبہ میں نے اپنایا مجھے بھی بہت شوق تھا ڈاکٹر بننے کا بھی شوق تھا پھر میں نے جابز بھی کر کے دیکھی لیکن پھر میں نے صحافت کو اپنایا مقامی دو اخبارات ہیں جن میں میں نیوز ایڈیٹر ہوں ابھی بھی میں نے پندرہ سال کا سفر صحافت میں گزارا تھا تو اسی کے درمیان میں نے بقا ویلفر آرگنائزیشن ہے جس میں میں پروجیکٹ ڈیریکٹر کے تحت کام کرتا تھا تو پھر میں روڑوں پہ سڑکوں پہ گلیوں میں کوچوں میں بزاروں میں اس طرح سے جو ہے اویرنسز پروگرام کرتا تھا کبھی جو ہے وہ میڈیکل پہ کبھی جس طرح سے ماحول چلتا ہے ہمارے یہاں زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ سروائف کرتے تو ان میں بہت سے ایسے جو ہے اویرنسز پروگرام کیا کرتا تھا تو پھر دوہزار سترہ میں اسی طرح سے وہاں سے چلتا 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 اور کبھی بھی اپنا ایک ادارہ نہیں چھوڑا ایک چیز میں نے اور زندگی میں سیکھی اگر میرے نوجوان جو بہن بھائی ہیں وہ سنیں گے تو ضرور جو ہم وہ کچھ سیکھ جائیں گے شاید میں نے ابھی بھی سیکھنا ہے اور بھی سیکھوں گا کہ آپ اگر کسی ایک جگہ پہ ہیں تو وہاں آپ رک جائیں وقتی تو آپ پریشان ہوں گے لیکن کہتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ سے زیادہ اچھا یہ لفظ کون یا عاصف بھائی سے اچھا کون یہ بتا سکتا ہے کہ ایک جگہ کا پتھر جو ہوتا ہے وہ پڑھا رہے تو وہ بھاری ہوتا رہتا ہے یہ اداروں کے لیے ہے کہ اداروں میں اگر آپ ایک جگہ ہیں اور وہاں رہیں تو آپ مضبوط ہو جائیں گے لیکن ہجرت کا کہا گیا اگر ایک جگہ آپ صحیح نہیں ہو پا رہے صحیح آپ کا کام نہیں چل رہا ہے تو آپ ہجویت کر جائے لیکن پہلے دیکھ لیں اس طرف میں نے کہا کہ میں نے ایک چیز اپنا ہی میں نہیں کر پایا اچھا پھر میں نکلا وہاں سے پھر میں صحافت کی طرف آیا اب میں صحافت کی طرف میں نے کافی ٹائم وہاں گزارا بہت سیکھا ابھی بھی میرے سات ازا مجھے سکھاتے ہیں دو ہزار سترہ میں جب پھر لائف لائن ویل فر آرگنیزیشن مجھے آپ یقین مانیے گا میں کوئی پیسہ دے کی انجیو نہیں بنائی تھی مجھے گھر میں کہا یہ فارم بھر دو میں نے سبمنٹ کروا دیئے مجھ سے صرف ایک چلان بھروایا گیا آپ یقین مانیے گا میرے گھر کے ایڈرس پہ جو ہے وہ تمام تر ڈاکومنٹ آگئے اور پھر آج کل جس طرح آسف بھائی کو پتا ہے کہ اکاؤنٹ میں کتنی پرابلم سہ جو انجیوز کی تو وہ بھی میں ایسے بینک میں گیا میں کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں جنرلسٹ ہوں صحافی ہوں یا میں یہ کام کرتا ہوں یا میرے جاننے والے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا جبکہ میں نے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لائف لائن کا فاؤنڈر ہوتے ہوئے کہ لوگ جاتا بینک اکاؤنڈ کا بھی ہوتا ہے کہ چھ مہینے لگا لو سال لگا لو لیکن آپ یقین مانیے گا تین سے چار مہینے میں میرے مجھے جو ہے لائف لائن ویل فیر ارگنیزیشن کا اکاؤنڈ آپ نے ابھی تک اگر آپ کے اچھی منٹ رکھی جائیں ویل ہمارے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں آپ بہت اچھے سمجھیں گے آپ نرسز کو کیونکہ میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی نرسز میں اور ڈاکٹر میں میں ریسرچ کی کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ ہی ڈاکٹر بنے گا تعلیم ہوتی ہے پہلے تو تعلیم حاصل کرنے کے لئے بہت پیسہ لگانا پڑے گا تو جو نرسز ایک چھوٹا پیشہ ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھا کبھی بھی کسی نے ان کو اپریسیشن نہیں کیا ایوارڈو سے نہیں نواز آ گیا کیونکہ نرس ہم دیکھتے ہیں یورپ کی جو ہوتی ہے اس کا نام مس فلورننگ نائٹنگ گل اس طرح کہا جاتا ہے تو اسی کو لوگ یاد کرتے پھر جب ہم پاکستان کی بات کرتے تو ایک ایسا شعبہ ہے جو جانوں کی اپنی جانوں زندگی کے چالیس سال اگر وہ گزار رہی ہے تو اس کا ہزمن کیا کر رہا ہے ایک یہ چیز پھر وہ بچے کس طرح سروائیو کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آسف بھائی آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ان ان کی محنت ہے دن اور رات کی تو ان کو جب دیکھا جائے تو ان سے میں نے سوالات کی ہے تو مجھے ایک ہی جواب ملا کہ ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے بس ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے ڈیوٹی پہ جانا ہے آپ یقین مانی کہ پانچ سال سے میں ہر جو انٹرنیشنل نرسنگ ڈے آتا ہے میں چھوٹی جگہ پہ بھی اور جو بڑے ہوتلز میں بھی جو ہے ان کے لئے کرتا ہوں اور ان کو ایوارڈ سرمنی پاکستان لیول پہ مختلف ہسپیٹل سے ایسی نرسس دیکھتا ہوں جو جنہوں نے اپنی زندگی وہاں وقف کی ہوتی ہے تو یہ ہوا اس کے بعد ابھی میں آسف بھائی تھوڑا سا بتائیں جب میں تھوڑی سی بات کروں گا ابھی میں نے آرٹس کانسل آف پاکستان میں اپنی انجیو سے اور ساتھ میرے ساتھ افیلیٹ جو ہے ایک الفا اومیگا ادارہ ہے ان کے ساتھ مل کے چائلڈ جو بچے ہیں جو سپیشل بچے ہوتے ہیں جنہیں ہم سپیشل کہتے ہیں آرفن کہتے ہیں مختلف ان میں بھی آپ کو پتہ ہوتے ہیں معاملات تو ہم نے ایک بہت اچھا ان کے لئے شوک کرنے کا جو ہے وہ پروگرام رکھا تھا 26 جولائی کو ہم نے رکھا تھا لیکن حالات اور برسات کی وجہ سے ہم نے اسے پاؤز باون کیا تھا لیکن آسف بھائی تھوڑا سا بتائیں گے کیونکہ آسف بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا یا آج کی بات نہیں آسف بھائی صحافت سے بھی مجھ سے وابستہ ہیں اور جو سمجھ لے مجھے بڑا اچھا ایک صحافت سے بھی تعلق ہے اب سوشل ایکٹیوٹیز بھی ہیں تو انہوں نے جب مجھے بتایا کہ یہ جو معذور بچے ہوتے نہیں کہنا چاہیئے سپیشل بچے کہنا چاہیئے سپیشل بچوں کے لیے یا ہم پرگرام کرنا چاہتے تو میں نے کہ میری آپ کو پوری سپورٹ ہے آپ کیجئے احمد شاہ صاحب سے میں نے بات کی مجھے ہال چاہیئے انہوں نے کہا بلکل کرو آپ ہمارا تھا پرگرام اب ظاہر اس دن ہو گئی برسات اس کی وجہ سے وہ پرگرام پوسپورن کرنا پڑا آپ بھی تھے ڈاکٹر صاحب اس میں چیف گیس کی احسی سے آپ نے بلوایا تھا اس پرگرام کے لیے کہا تھا میں آؤں گا اور بس ہمارے وزیر صوبائی وزیر ان کو بھی اس پرگرام میں آنا تھا اور بہت سے انعامات اس پرگرام میں رکھے تھے جو کہ ہم نے سپیشل بچوں کو دینا تھے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکی اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جب سے بارشیں ہو رہی ہیں ابھی بارشوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے تو اب جیسے یہ بارش کا سلسلہ تھم جاتا ہے اور یہ پھر محرم ہے ظاہر ہے یہ تھوڑا سا محرم بھی نکل جائے تو اس کے بعد کوئی ڈیٹ لے کے انشاءاللہ اس پرگرام کو کرنا ہے اور چاہیے ہم جہاں بہت ساری بلائیاں کرتے ہیں ہم حکومت میں نکتہ چیز پھر ایک وہی مشکل ہمارے ساتھ آ رہی ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے جیسے زندگی میں وقفہ چاہیے بچوں کے دمیان وقفہ چاہیے یہ وقفہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا لہذا ایک وقفہ ہمیں چلے جانے چاہیے ہم جلد واپس آتے ہیں ناظرین ہم واپس سلسلہ گفتو کو شروع کریں جہاں سے ہم نے سلسلہ گفتو کو ختم کیا تھا یہ آپ کو جان کے بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ یہ میموان جو ہمارے موجود ہیں اپنی نوعیت اپنی انفرادیت اور اپنی نزبت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اور بہت اپنے کام میں لگن رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اسی لئے ہم نے یہاں ان کو انوائٹ کہتا اور سب سے اہم بادی ہے کہ وہ کچھ بتا رہے ہیں یہ جو اس سے پہلے ہم نے بہت کم ان کو کہتے سنا تھا اور میڈیا کرسکے کسی اچھی اسٹوری پہ میں کام کرسکوں اس سے پہلے تو میں نے بہت لیا صدر پاکستان عارف الوی صاحب کا بھی میں نے انٹرویو لیا گورنرز جتنے ان کے اور آئے دن مختلف وزیروں سے تو بات کرتے ہیں ادبی حوالوں سے ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی لیتے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی اسٹوری جو کہ ہمارے عوام کو ہماری قوم کو سہولیت فرام کرسکے میں اس کے اوپر زیادہ کام کر رہا ہوں اور یہ میرا مشن ہے چاہے مجھے کسی سے بھی ٹکرانا پڑے میں ٹکرانوں اور آپ دیکھ رہے ٹکرانے والوں کا حشر کیا ہر ہے کہ ہمارے یہ چینل بن کر رہے ہمارے یہ آخبارات کو بن کر رہے ہمارے یہ بہت سے مراحل آتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بہت سے مراحل آتے ہیں اگر ہم کسی سچائی کی طرف جب نکلتے تو یقین کیجئے ہمیں بہت زیادہ دشواری ہوتی بس لیکن ہم اپنے مشن پہ ہیں میں صاحب ایک بات بتائی آپ آزادی صاحبت کی بات ہوتی ہر جگہ اور آپ بھی کرتے ہیں تو کیا آزادی صاحبت ہیں ہمارے مجھے دیکھیں ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم جمہوری پہ جان رکھ چلتا ہے اور اس کا دل بہت بڑا ہوتا وہ گھبراتا نہیں ہے اگر کلم میں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کلم میں اگر اینک آپ نے روشنہ یا اپنی ڈالی ہے تو آپ کبھی نہیں ڈریں گے اور اگر اینک کسی اور کی ہے تو آپ اسی کے قصیدے پڑھیں گے اسی کے لیے کریں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو کلم استعمال کر رہا ہوں اس میں اینک میں اپنی ڈالوں اس لیے میں ڈرتا نہیں ہوں میں بے باق ہو کے بولتا ہوں اور وہ جو سچ بات ہوتی ہے جو عوام کو ریلیف دے سکے میں وہ بات کرتا ہوں کرتا رہوں آخری دم تک آخری سانس تک بہت آسیس صاحب بہت شکریہ آپ ماشاء اتنی ایک ولوے اور نئے جذبے کے ساتھ ہم موجود ہیں ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے مقاطن میں گامیاب ہوں اسی طرح حسرے سے گام لیں شاید غریص آپ کا مشن آخری کیا ہے آگے تک کہا تک جانا چاہتے ہیں آپ آخری مشن یہ ہے کہ میں نے ایک چیز لکھی ہے اور اسی میں میں نے اس بات کو منجمند کر دیا ہے باند دیا ایک کوزے میں بند کی ہے وہ میں ضرور آپ کو سنا دیتا انسان ہی انسان کے کام آتا ہے آہ آہ انسان ہی انسان کو جینا سکھاتا ہے حکم خدا وندی ہے مل کر چلے ہم صدا آہ 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 حکم خدا وندی ہے مل کر چلے ہم صدا دکھ ہو یا سکھ کا سفر ہوں گے نہ ہم تم جدا انسان ہی انسان کو راہ دکھاتا ہے بہت اچھی گفتگو اور بہت اچھا خیال میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے قوم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ہم مطلوں کے ساتھ کہ دیکھیں کوئی بھی بات ہو آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں نہ آپ کے قوم کا ہر فرد اکیلا نہیں ہے انڈیویجویلٹی ہے اپنی جگہ لیکن جب ہم کمائن ہو جاتے ہیں اجتماعی طور پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو جب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں میں آخر میں ایک اچھی بات کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ منسون کے ہوائے ہیں وارشیں ہیں ہر چی گیلی ہے برسات ہے پانی ہے تو میرا ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اپنے گھر کے آس پاس آپ دیکھیں کہ بجلی کی تار تو نہیں گرے ہوئے کھمبوں کو قریب نہیں جائیے آپ معلوم ہیں کہ وہاں اگر آپ جانور بھی بان دیتے ہیں کھمبوں سے تو وہ کرنٹ میسیس ہم دوسرے تک پچھائیں ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ